ہیلو گائز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ایک نئی ریسپی آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گے مچھلی کا سالن یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کے انگریڈنٹ نوٹ کرنے ہیں مہارے پاس ہے مچھلی جس کو میں نے اسٹیکے سے کٹ لیا ہے دو عدد پیاس تھے جس کے میں نے پیسک تیار کر لی ہے ایک کٹوری میرے پاس ہے دہیں ڈیٹ چمچ ہے میرے پاس لال برچ ہاف ٹی سپون ہے میرے پاس حلدی حسبی ضرورت نمک اور آدھا چمچ ہے میرے پاس ہے سوکھا دھنیا دو چمچ ہے میرے پاس مچھلی مسالہ لسن ادرک کی پیسٹ دو کھانے کی چمچ اور دو ادھا ٹوماٹر تھے جن کی میں نے پیسٹ تیار کر لی ہے اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے فش کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے کس طریقے سے کرنا ہے میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں فش کو میرینیٹ کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے میرے پاس ہے ایک چمچ سوکھا دھنیا ایک چمچ میرے پاس ہے جوائن لسن ادرک کی پیسٹ دو کھانے کے چمچ چار کھانے کے چمچ میدہ دو ادھا دھا انڈے ڈیٹھ چمچ میرے پاس ہے لال مرچ کٹر ہے جو میرے پاس حلدی آدھا چمچ وہ بھی چھوٹے والا اور نمک ہس بے ضرورت ایک کھانے کا چمچ مسلی کا مسالہ اور دو ادھا لیموں تھے جس کا میں نے جوس نکال لیا اب میں کیا کروں گی اب ان ساری چیزوں کو میں مکس کر دوں گی فش کے ساتھ اور ان کو میرینیٹ کر کے میں اسے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی سب سے پہلے میں ان ساری چیزوں کو مکس کر دوں گی میں نے کھولے برطن کے اندر سارے مسالے شامل کر دیا انڈے شامل کر دیا ہیں میدہ بھی نمک مرس ادھرک لسن کے پر سارا کچھ شامل کر دیا اب میں اس کو اچھے سے ہاتھوں کے ساتھ مکس کر دوں گی اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ لوں گی اب گھرز جو فش ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی اس کا میرینیشن ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گی اب میں اس کو فرائی کر دوں گی اوائل کو میں نے گرم ہونے کے لیے چولے پر رکھ دیا ہے اب میں اس کو فرائی کر دوں گی اوائل کو میں نے گرم ہونے کے لیے چولے پر رکھ دیا ہے سب سے پہلے اندر میں پیازوں کی پیسٹ کو شامل کر دوں گی اور اس کو ہم فرائی کر دیں گے جیسے ہی ہمارے پیاز پیاز ہو چکے ہیں اب اسی کے ساتھ میں اس نے دسان ادر کی پیسٹ وہ بھی شامل کر دوں گی اور میرے پاس جب ٹیماتر کے پیسٹ تھی وہ بھی اور میرے پاس نمک مرچ سکا دھنیا خلدی ان کو بھی میں مکس کر دوں گی اسی کے ساتھ مچھلی مسالہ وہ بھی اس میں ڈال دوں گی ان ساری چیزوں کو اچھے سے میں میں مکس کر دوں گی اب گائز دیکھ سکتے ہیں کہ گریوی جو کہ تیار ہو چکی ہے اب اسی کے ساتھ میں اس میں جو ایک پیالی میرے پاس دہی تھا وہ بھی میں شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی گائز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مزدار سا مچھلی کا سالن جو کہ تیار ہو چکا ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی کومنٹ سیکشن میں جا کے کومنٹ ضرور کریے گا اور اگر اس چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کا نانم پھولیے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریے گا شکریہ موسیقی